بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں باجی پروین آکی خیلومت میں حاضر ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی چوٹ کے بارے میں کہ کسی جس کے چوٹ لے جاتی ہے اور نیل پڑ جاتا ہے جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی ایسی چوٹ لگی ہے درونی چوٹ جس سے خون جم جاتا ہے اندر باہر نہیں نکلتا تو ایسی چوٹیں جو بلکل ایسی ہو جاتی ہیں نیلی بلکل کسی کی ریڈ ہو جاتی ہے تو وہ بہت تکلیف اندر اندر کرتی ہے اور جن کا خون نہیں نکلتا اور چوٹ جو بلکل ایسی بیلو کلر کی ہو جاتی ہے تو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین اور جس کے سر پہ جیسے بچے گر جاتے ہیں گھومڑ بن جاتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے نیل پڑ جاتے ہیں بچوں کے چوٹوں کے تو وہ بھی بڑی تکلیف کرتے ہیں بچوں کے کافی دنوں کے بعد اس چوٹ پہ جو ہے آرام آتا ہے تو ناظرین ان چیزوں کا آپ ایک تھوڑا خیال کریں کہ بچوں کو دیکھیں کہ ان کے چوٹ نہ لگے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گھر گیا ہے خدانہ خاصہ چوٹ لگ گئی ہے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو چیز بتاؤں گی کہ آپ نے وہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے اور فوراں کیسے دینی ہے تاکہ ان کی جو چوٹ ہے ان کا خون جو جمعنا اور خون ان کا جلدی سے درانے خون جلدی چل پڑے اور اس سے جو ہے آپ کی درد آستہ آستہ جو ہے چوٹ لگی ہے وہ ختم ہوتے چلی ہے گرمائش ملے گی جو چیز میں آپ آج کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینی کیا کریں اور کیسے استعمال کرنی ہے سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں ہلدی اگر آپ کے گھر میں ہلدی ہے ثابت آپ اس کا پورڈر بنا لیں اس کا بیسٹ اچھا ریزرڈ ملے گا اگر آپ کے پاس پورڈر والی ہلدی ہے تو اسی وقت آپ پورڈر نہیں بنا سکتے تو آپ کے پاس جو ہلدی موجود ہے کھانے میں جو آپ استعمال کر رہے ہیں کچن میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ہلدی کو لینا ہے اور آپ نے دودھ نیم گرم دودھ کرنا ہے اتنا کہ جو مریض پی سکے اس کے اندر آپ نے ایک چمچ اس طرح جو ہے آپ نے ہلدی کا بھر لینا ہے اس طرح فل بھر لینا ہے ایک چمچ جس کو چوٹ لگ گئی ہے بہت زیادہ شدی چوٹ لگ گئی ہے اسی وقت آپ نے کچن میں جانا ہے دودھ لینا ہے گلاس اس طرح اس کو گرم کرنا ہے نیم اور یہ ہلدی کا چمچ بھر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو ایک گلاس میں دوسرے گلاس میں اس طرح پھیٹ رہنا ہے جھاگ بن جائے گی اچھی طرح حلدی جو ہے خوب اچھی طرح دودھ کے اندر مکس ہو جائے گی یا مکس ہو جائے گی اس کے اندر جو ضائقہ اچھا ہو جائے گا اور آپ کو حلدی پینے میں جو ہے نا دل خراب نہیں ہوگا مزہ آئے گا بلکہ پینے میں جب آپ گرم گرم دودھ مریض کو دیں گے اس سے جو ہے اس کی جو چوٹ لگی ہے اس کو دیکھنا کتنا مریض کو سکون ملے گا اور اس کی چوٹ میں جو درد ہے آج آپ کو بتایا ناظرین سردی میں اگر چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت تکلیف دے ہوتی ہے بہت درد ہوتا ہے رات بار درد سے کراتا ہے بندہ سو نہیں سکتا اور اگر گرمی میں چوٹ لگتی ہے تو ناظرین وہ سردی کے اندر جو چوٹیں بہت اثر کرتی ہیں بہت درد ہوتا ہے ان میں تو یہ عمل اگر آپ کرتے رہیں گے دودھ کے اندر حلدی ملا گے اسی وقت مریض کو دیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ مریض کو فوراں درد کم ہوتا چلا جائے گا تو ناظرین آپ نے باتوں کا ضرور خیال کرنا ہے کہ اگر کسی کے بھی ایسے گھر میں مسئلہ ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکل بھی کہ یہ ایسے ہو گیا اب ہم کیا کریں آپ نے اپنے کچھن میں فوراں جانا ہے آپ نے یہ چیز بنا کے اسی وقت مریض کو دینی ہے آپ دو ٹائم بھی اگر مریض کو یہ دیں گے تو ان کو بہت جلدی آرام آئے گا دو چار دن لگا تھا اور آپ مریض کو دیتے رہیں اور جو ہے اس کی ہڈی میں جو ہے چوٹ لگ گئی ہے اور اس کا خون جم گیا ہے تو وہ فوراں دورانے خون چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو چوٹ ہے وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی ہستا ہستا مریض کو اللہ تعالی شفاہ دے گا آپ نے بھی زور احتیاط کرنا ہے کہ اگر ان کو چوٹ لگ گئی ہے اس کو فوراں جو ہے آپ نے یہ چیز بنا کے دیں گے تو ان کو جلدی آرام آئے گا اور اس کی جو ہے یہ تکلیف جاتی رہے گی تو ناظرین یہ مرد اور جن کو بھی چوٹ لگے ان کو آپ لائیں اگر بچوں کو لگ گئی ہے تو بچوں کو اتنا بڑا چمچ بھر کے نہیں دیں ان کو یہ ذرا یہ ایک چمچ کا آدھا حصہ ہے اس سے آدھا چمچ ہے وہ آپ کو ایک گلاس دودھ میں بھی دے دیں گے دودھ کا ایک گلاس ہوگا تو کوئی اس میں نقصان والی چیز نہیں ہے تکلیف کو دور کرے گی آپ بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں اور جن بڑوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے ان کو بھی آپ اسی طرح ہی دودھ کے اندر حلدی ملا کر دیں گے تو ان کی سردی میں جو بڑوں کے درد شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ان کے درد یہ چلا جائے گا جوڑوں کے دردوں کے لئے بہترین ہے اور بچوں کے جو چوٹ لگ جاتی ہے ان کے لئے بھی بہت اچھی حلدی ہیں عورتوں مرد بچوں سب کو یہ چیز آپ دے سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناظرین آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ بلکل ریلیکس ہوکے آپ دیں بلکل بے فکر ہو کر یہ بچوں کو دیں بڑوں کو دیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی آپ کے جو سائیڈ ایفیکٹ کرے بلکہ آپ کی دوسری جو چیزیں ہیں جسم کی خراب ہو چکی ہیں ان کو بھی رپیر کرے گا ان کو حرام گئے گا آپ کو تکریف سے نجات ملے گی یہ چیز پلانے سے تو ناظرین ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ اپنے مریضوں کو آپ بنا کر دیں گھر کے اندر ہی آپ یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اگر آپ گھر میں یہ چیزیں بنا کر دیتے رہیں گے تو میرے چینل کو ناظرین سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ناظرین انشاءاللہ تعالی کل پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں گی بیجی پریمی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ